آپ انڈیا کے خلاف کیوں ہیں میرے بھائی ہم انڈیا کے خلاف نہیں ہیں آپ کے ملکی سٹیٹ پالیسی کے خلاف ہیں کشمیر میں ظلم پاکستان میں دہشتگردی چانکیا پالیسی ہمسائے ممارک میں دہشتگرد گردی کی پالیسیاں آر ایس ایس جیسی دہشتگرد تنظیم کے ذریعے اکھنڈ موترستان کے خواب چائنہ میں بھی آپ کا چائنہ جو ہے وہ بھی آپ کا مخالف سری لنکا بھی آپ کا مخالف نیپال بھی آپ کا مخالف آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے مخالف آپ کے آپ سے جو ہے آپ کے اپنے لوگ بھی تنگ ملک میں کئی آزادی کی تحریک ہے آپ کے صرف ہندو مذہب میں تین اقسام ہیں اچھوٹ ہندو اچھوٹ ہندو تو آپ کے برطن تک بھی استعمال نہیں کر سکتے برطن تو دور کی بات آپ کے مندر بھی نہیں جا سکتے اس حد تک ریسس نظریہ کے حامل لوگوں کا رویہ اپنے ہی ہندووں کے ساتھ ایسا ہے تو دوسرے مذہب کے ساتھ کیا ہوگا ابھی دہلی میں کیا ہوا احمد آباد گجرات میں کیا ہوا تھا انیس سو چوراسی میں سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پر کیا ہوا نہ صرف سکھوں کو شہید کیا گیا ان کی خواتین کی عزتیں بھی لوٹی گئیں ایسے حالات میں کوئی بغیرت ہی جو ہے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے کوئی غیرت مند کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا آپ کہتے ہو کشمیر ہمارا ہے اگر کشمیر تمہارا ہے تو کشمیر میں دس لاکھ فوج کیا کر رہی ہے کشمیر تمہارا ہوتا تو دس مہینے سے کرفیوں لگا کر کشمیریوں کا قتل عام نہ کیا جا رہا ہوتا یہی تمہاری حرامی فوج کشمیری ماں بہنوں کی عزتیں نہ لوٹ رہی ہوتی کشمیر تمہارا نہیں ہے کیونکہ کشمیریں تمہارے نہیں ہیں تمہارے ہوتے تو تمہاری موتری آرمی ان پر ظلم نہ کر رہی ہوتی کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے وہ وقت آئے گا اور جلد آئے گا جب تمہاری اس بغیرت حرامی فوج کو مار مار کر کشمیر سے نکالا جائے گا ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے چاندے دن پہلے کی بات بتائی ہے جس میں تمہاری حرامی فوج کشمیر میں ڈیڑھ سو جمال لڑکیوں کی لاشوں کو دریاں میں بہا رہی تھی جس میں سے اٹھالیس لاشوں کو مقامی لوگوں نے نکالا کشمیر تمہارا ہوتا تو کشمیر کی بیٹیوں پر ظلم نہ کیا جاتا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں بھارت کی امام سے نہ ہی ہمیں نفرت ہے ہمیں آپ کے ملک سے بھی کوئی نفرت نہیں لیکن یاد رکھیں ہم بولی ووڈ نیشن نہیں ہیں ہم ریالیٹی میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں تمہاری حکومت تمہاری فوج اتنی اچھی ہوتی تو چائنہ سمیت ہر حمسائے سے چھتر نہ کھا رہے ہوتے جس دن آپ کے ملک میں کوئی امن پسند حکومت آئے گی ہم بھی آپ کے ملک کے خلاف بات کرنا چھوڑ دیں گے لیکن آپ کا میڈیا دن رات پاکستان کی جانب مو کر کے بھوکتا ہے لیکن جب پاکستان کی جانب سے آپ کو جواب جاتا ہے تو آپ کا کالا دھوہ چھوڑنے آپ لوگ کالا دھوہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کتے کی دم سیدھی ہو سکتی ہے لیکن چانکیا پولیسی والے موتری کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے پچاس سال یا پانچ ہزار سالوں کے بعد ہی یہ حرامی تھے حرامی ہے اور حرامی رہیں گے یہ کبھی امن سے نہ خود رہیں گے نہ دوسروں کو رہنے دیں گے جن لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ وہ بھارت میں آزاد ہیں ان کی خوش فہمی آج نہیں تو کل ضرور دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے عامی و ناصروں پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات مارخور ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات موسیقی